اسلام علیکم مر نیم اس رانہ حوالل بنان آج جو ہم ٹوپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الیکٹرون افینیٹی سب سے پہلی بات الیکٹرون افینیٹی کیا ہے اس کے ہم دیفنیشن ڈسکس کریں گے کہتے ہیں The amount of energy released when an electron is added to the willed cell of an isolated gases item کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک isolated gases item ہے جب ہم اس کے willed cell میں کوئی الیکٹرون انٹر کریں گے تو اس طرح ان ایک energy release ہوتی ہے جو جو انرجی ریلیز ہوتی ہے اسے ہم بیسی کیلئے کہتے ہیں الیکٹرون افینٹی پھر ایجساں پل ہم فلورین کی ایک زمال رکھتے ہیں فلورین کے جب ہم بینن شل میں الیکٹرون انٹر ہوگا تو وہ فلورائیڈ آئین بن جائے گا یعنی ایک ان آئین بن جائے گا تو اس وقت جو انرجی ریلیز ہوگی وہ ہوگی مینس 337 کلو جال پر مول یہ جو انرجی ریلیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں الیکٹرون افینٹی الیکٹرن مطلب افینٹی مطلب اٹریکشن یعنی الیکٹرن کے ساتھ جو اٹریکشن فرائیم پر یہ الیکٹرن کے ساتھ اٹر ہاظتر ہے تو جو اینریا انر جیز ہوگی وہ اس کے Tail هاجو glimpse شو downtی ان افینٹی بے اس کے جان کچھ فیکٹر کرتے ہیں ان افینٹیrama ان gast ہے یہ سب کر بڑھے دلوان اس کے فیکٹر میں سے ہم سب سے بھیدہ دیکھتے ہیں وہ ہے اٹامک سائز اٹامک سائز کیا ہے اٹامک سائز اگر زیادہ ہوگا تو الیکٹرون افینٹی کم ہو جائے گی اگر اٹامک سائز کم ہوگا تو الیکٹرون افینٹی بڑھ جائے گی اب ہم نیکس دیکھتے ہیں نیکلو چارج جس طرح نیکلو چارج بڑھتا جائے گا اس طرح الیکٹرون افینٹی بڑھتی جائے گی اس طرح جس طرح نیکلو چارج کم ہوتا جائے گا اس طرح الیکٹرون فنٹی کم ہوتی جائے گی کیونکہ نیکلو چاہ زیادہ ہوگا تو وہ انکمنگ الیکٹرون کو زیادہ اٹرکٹ کرے گا اور اس زیادہ انرجی لیز ہوگی اس طرح الیکٹرون فنٹی جو ہے وہ زیادہ بڑے گی اب ہم بات کرتے ہیں شیلڈ انگفیکٹ کی شیلڈ انگفیکٹ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو انٹرننگ الیکٹرون جو ہیں وہ انکمنگ الیکٹرون کو ہے وہ مطلب پروپلی شیلڈ نہیں کر پا رہتے جس طرح یہ نیکلوش جو ہے یہ نیکلوش جو ہے اس کی ویرنس الیکٹرون پر کچھ سپیسفیٹ اٹرکشن ہوتی ہے لیکن یہ جو اس کے اندر بارے الیکٹرون ہوتے ہیں یہ اس کی اٹرکشن کو کم کر رہتے ہیں اور یہ جو اٹرکشن کو کم کر رہتے ہیں اس پراشز کو ہم شیلڈ انفیکٹ کیتے ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح الیکٹرون فنٹی پڑھتی ہے جس طرح شیلڈ انفیکٹ بڑھتا ہے الیکٹرون فنٹی کم ہوتی ہے جس طرح شیلڈ انفیکٹ کم ہوتا ہے الیکٹرون فنٹی بڑھتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹرینڈ کی کہ ہمارا جو پریارڈی ٹیبل ہے اس میں الیکٹرون فنٹی کا کیا ٹرینڈ ہے تو بیسیکلی سب سے بہتے ہیں پیریڈ میں پیریڈ میں الیکٹرون فنٹی کا کیا ٹرینڈ ہے پیریڈ جو ہوتے ہیں وہ پرزنٹر رو ہوتی ہیں جس طرح ہم باز کر لکھیں یہ ہمارے پاس ایک پیریڈ ہے بیلیڈیم، برون، کاربن، نائٹروجن، اکسیجن، انسلورین ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک پیریڈ ہے تو پیریڈ میں انکریز ہوتی ہے ڈیٹو انکریز ان پوزیٹیو چارج جس طرح پیریڈ میں ہم لیفٹ ٹو رائٹ جاتے ہیں اس طرح پوزیٹیو چارج انکریز ہوتا جاتا ہے جس طرح برون میں بیلیڈیم سے زیادہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے کاربن میں برون سے زیادہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے نائٹروجن میں اس سے زیادہ پوزیٹیو چارج اکسیجن میں اس سے زیادہ پوزیٹیو چارج ہلورین میں اس سے زیادہ پوزیٹیو چارج جس طرح پوزیٹیو چارج بڑھتا جائے گا بیلی شل سے اٹریکشن زیادہ بڑھتی جائے گی آج سر سر ان کا سائز کلوز ہوتا جائے گا اس طرح الیکٹرون افینٹی بڑھتی جائے گی کیونکہ جس طرح ان کا سائز کلوز ہوگا پولچوی جائر زیادہ ہوگا تو جو آنے والا الیکٹرونہ اسے زیادہ جلدی اٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں گے جتنا زیادہ جلدی اسے اٹرکٹ کریں گے جتنا سٹرونگلی اسے اٹرکٹ کریں گے اتنی زیادہ انرجی ہماری لیز ہوگی اور اتنی زیادہ ہمارے پاس الیکٹرون افینٹی ہوگی اس طرح بات کرتے ہیں ہم گروپ میں گروپ میں کیا تھا گروپ میں الیکٹرون افینٹی ڈکریز ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نمبر اف شل انکریز ہوتی ہے جب ہم گروپ میں اوپر سے نیچے آتے ہیں تو ہمارے پاس نمبر اف شل انکریز ہوتے جاتے ہیں جس طرح ہم بات کرتے ہیں یہ ہے ہمارا الکلی میٹر کا گروپ بات کرتے ہیں یہ جیسے جیسے اس طرح فائزا پر ایک شل ہے اس پر دو شل ہوں گے اس طرح اس طرح تین شل ہوں گے اس طرح جیسے TER hastبر چار شل یہ جیسے کیا ہم اوپر سے نیچے آبتے جائیں گے اس طرح نمبر اف شل بڑھتے جائیں گے جیسے ایک نیوکلیس ہے فائزا پر اس کو نمبر اف شلیں بڑھتے جائیں گے اس سے droح و we with one chain اور اور اس کے بات دو شل ہیں اب یہ نیکلیس ہے اس سے اپنے جو شیل وہی بہت مشکل سے کنٹرول ہو رہی ہوں گے تو یہ ان کم dedic کو کیسے اتنا جلدی اٹریکٹ کرے گا اور یہ جو جس کے پاس اپنا ایک شیل ہے اس کے اپنی شیل پہ بہت زیادہ گریب ہوگی تو یہ بنس watermelon کو زیادہ جلدی اٹریکٹ کرے گا جتنا زیادہ skrongy aٹrیکٹ کرے گا اتنے زیادہ ان جیز ہوگی یہ اس سے skrongy aٹrیکٹ کرے گا اس لئے اس کی skrongy aٹrیکٹ کرے گا یہ اس سے بھی زیادہ کم سٹومگی اٹیکٹ کرے گا اس لئے اس سے بھی کامل رجی ہوئی اس طرح جب ہم گروپ میں اوپر سے نیچے آتے ہیں تو ہمارا نبر و شیلنک بڑھتے ہیں جس کے وجہ سے ہماری الیکٹرون افنٹی کام ہوتی ہے یہ تھا ہمارا بیسک ٹاپک ہم نے الیکٹرون افنٹی کو ڈسکس کیا اس کی ڈیفنیشن اس کی ایک جامپل اس کے افیکٹر اور اس کے ٹرینڈ کو تھانکیو فر وچنگ میری ویڈیو تفریر ہمارا بیڈیو اور سبسکراب ہمارا کیا شکریہ شکریہ